سارے عالے بھی امت ایک سن کے آگا کی طرح ہے مسلمان اگر کسی ملک میں نماز کچھوڑنے سے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ دو کہ امت کی اجتماع یہ چوب چکی ہے سارے عمرو خرجنا الى ذوك في قیب شلیم فنزلنا منزلا وعصابنا فهي عطش حتى ظننا ان لقابنا ستنقطع حتى ان كان احدنا ليذهب فيلتمس الرحلة فلا يزل حتى يظن ان رقبته ستنقطع حتى ان رجل لينحذ بعيده فيعتصر فرسه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده فقال ابو بكر نضی اللہ تعالی عن يا رسول اللہ ان اللہ قد عودك في السعاء خیرا فادعو الله لنا فقال ارد حب ذلك قال نعم صالف رفع يديه نحو السماء فلم يزعهما حتى طالد السماء فاطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ظهران انظروا فلم نزلها جاوزت العسكر اسناده زید ولم يخرجوا فذاك البداية وخجبون عنه ابن ساقین حبيب ابن ابي صابت رضي الله عنه ان الحارس ابن عكرمت ابن ابي جهل بعیاش ابن ابي ربيعز رضي الله عنه انخرجوا يوما يرموك حتى اصبتوا فدعا الحارس ابن عشر من ماء ليشربه فنزل الى اكرمت فقال ادفعه الى اكرمت فلما اخذه اكرمت نزل الى اعیاش قال ادفعه الى اعیاش فلما وصل الى اعیاش حتى مات فما وصل الى احد منهم حتى ماتوا كذا في كنز العمال واخذ الحاكم في المستدريك بنحره واخذ رضي برن عمه عن جرده رضي الله عنه فذكره بمعنى الا انه جعل مكان اعیاش رضي الله عنه واخذ ابن سعد حبيب نحو رواية برن عمه من كذاف الاستيعاب میرے دوستو عزيزو اللہ نے خضل فرمایا اكرم فرمایا کہ اس دعوتی نسبت پر اس نقل جماعتوں کی نقل حرکت سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے کی قربانیاں قربانیاں کے نمونے ظاہر ہونے شروع ہیں قربانیاں کے نمونے ظاہر ہونے شروع ہیں اس لئے کہ نبوت کی لائن کی حضیتیں صرف اسی طریقے دعوت میں نبوت کی لائن کی حضیتیں صرف اسی طریقے دعوت کی اسی طریقے دعوت ہیں باقی روادی طریقوں میں نبوت کی لائن کی حضیتیں نہیں میں اسے صرف صرف ایک کہتا ہوں روادی طریقے دین کی شاہد کیلئے جبھی بھی استعمال کر جائیں گے وہ سارے طریقے سہلز اور راحت کے ہوں اور نبوت کی لائن کے جتنے طریقے ان کی دعوت کے پہنچانے کے ہیں وہ سب تکالیف حضیتوں اور مجاہدے کے ہیں اور اللہ تعالی نے تو ہدایت کا وعدہ مجاہدہ پر کیا ہے سہولت پر نہیں کیونہ جے صحابہ اکرام ہر حال میں نکلے اور اللہ کے راستے میں صحابہ اکرام روزے کے ساتھ نکلے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کا روزہ نہیں تھا سب سے روزہ کھول دیا لیکن اللہ کے راستے کے لنقل و حرکت میں کبھی نہیں آنے لیے اللہ کے راستے میں دعوت للہ میں پیاس کا برداشت کرنا فرماسیب نے آبا صلی اللہ تعالی عنہ کہ کہاں کی آمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہمیں بیان کیجئے تنگی گھڑی کیا تھی حضور نے فرمایا کہ ہم تبو کی طرف نکلے سخت گرمی تھی سخت گرمی تھی ہم اس لے جا کر گھترے کہ وہاں ہمیں سخت پیاس لگی یہاں سے گئے سی فیاس تھی کہ ہمیں فیاس کی شدت سے معلوم ہوتا تھا کہ ہماری گردنیں ٹھوپ جائیں گی اور فیاس کی شدت ہمیں حلا کر دیں یہاں تک کہ ایک آدمی اگر جادہ بھی تھا اپنی سوالی کی طرف کہ تاجت سے جا کر چڑھ کر کہیں پانی تلاش کرے تو اسے یقین تھا کہ وہ واپس آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اور فیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی گردن دوڑ جائے گی یہاں تک کہ بیاس کی شدت کی وجہ سے ایک شخص اپنے مونٹ کو زبا کرتا تھا اور اس کی اوجری سے پانی نہیں چوڑ کر اس کو پیتا تھا اور بچے ہوئے پانی کو وہ اپنی جگر پر اور کریجے پر رکھتا تھا تاکہ اس سے چندگ محسوس ہو اس موقع صدیق ہو جائے اس کی حالات دیکھیں اگر صدیقہ آپ دو دعا کے عادی ہیں اللہ نے آپ کو دعا کا اللہ نے آپ کو دعا کا عادی بنایا ہے اللہ نے آپ کو دعا کا عادی بنایا ہے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے آپ نے نمیعہ ہے اہو بکر کیا سویے چاہتے ہو اچھا کہتی ہاں آپ نے دونوں ہاتھ بکھایا اسمان کی طرف ابھی آپ نے آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ بادل آئے پہلے بندہ باندی ہوئی پھر جم کر بستے کیونہ جہاں صحابہ اکرام نے اپنے سارے مسکیدے اور سارے برسن جو ان کی بات کپائنی سے بھر گئی ہے پھر ان دیکھنے گئے کہ بارش کہاں تک ہوئی جہاں تک مسلمانوں کا لسکر تھا اور جہاں تک مسلمان پھیلے ہوئے تھے صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے بعض وعیتوں میں ہے کہ اس نے ایک بارش آگے بھی بارش نہیں حیویوں نے ساگیت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حارث انہیشان میں عیسر میں انہیم جہل عیاج منہ کے ربیعات یہ تینوں نکلے تھے ہمیں یرموک میں یہاں تک یہ زخمی کر دیا گئے اللہ کے راستے میں سنانچہ حارث نے انہیم نے پانی مغوایا انہیں کے لئے جب پانی سے ہنٹوں کے قریب آیا تو دور لیتے ہوئے اس ایکرمہ نیدان میں انہیم نے دیکھا ان کی طرف انہیم نے کہا نہیں پہلے پانی ایکرمہ کو دے دوں ہشام نے کہا اس میں ہشام نے کہا پانی ایکرمہ کو دے دوں پھر ایکرمہ کے پاس پانی آیا جب وہ اسے مو سے لگانے لگے تو آیات نبی رضیعہ ایک در میدان میں تھے پر نماز اشارہ کہ ان کو دیکھا کہا کہ نہیں پہلے آیات شکرہ دوں اس لیے کہ ان دمانے میں لوگ اپنی خواہش سے بچار کر جمال فرض کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم نے عصار کر دی حالکہ عصار خصاصے کے ساتھ عصار عصار خصاصے کے ساتھ عصار خصاصے کے ساتھ ہے عصار فقر کے ساتھ ہے عصار کا جو کمال ہے وہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرا قرض کرنا عصار ہے ضرور سے ضائع کسی کو دیتے نہیں عصار لیکن صاحبوں فرماتے ہیں کہ جو مال ہماری ضرور سے ضائع ہوتا تھا اس کو ہم نے اپنا کبھی ذاتی مال سمجھا ہی نہیں چنانچہ انہوں نے پانی کا عصار کیا تینوں پیاسے تھے ایک بات پانی آئے اور دوسرے کو دیکھا آگے بڑھا دیا اور دوسروں کو دیکھ کر آگے بڑھا دیا سنا بھی جب دیکھا عیاض نبی ربی آنے حضر اکرمہ نے دیکھا عیاض نبی ربی آ کو تو کہا عیاض نبی ربی آنے کہا کہ نہیں میں نہیں پیرے بھائی کو پہلے پیراوے عیاض سنا ہے اے عیاض کے پاس ابھی پانی دے کر پہنچے ہی تھے کہ عیاض کی وفات ہو پھر واپس پڑھتے ہیں اکرامہ کے پاس کیے پھیلیں کسی وفات ہو گئی پھر اور پڑھتے ہیں کہ حالت نے اسلام کو پانی دے دیں کیونکہ بھی وفات ہو گئی تینوں میرے سے کوئی پانی نہ کیسے کھا صحابہ اکرام اللہ کے واقعات ہیں اللہ کے راجتے میں پیاز میں روزہ کے حالت میں جان دینے کو اور اللہ کے ہاں روزہ کے حالت میں اللہ کے ہاں حاضر ہونے کو مقدم سنگتا ہے ٹیک ہی یہ اس نے کیا جس میں قوت تھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں جسے مندر قوت محسوس کی اس نے روزہ رکھ لی آرشا کیا جسے زور محسوس کی اس نے روزہ کھل دیا اس نے بھی آرشا کیا لیکن اللہ کے راجتے کے خروج اور نقل حرکت میں روزہ کے وجہ سے خروج میں تاخیر نہیں تھی اس لیے کہ اگر فرائض کو زندہ کرنے کی محنت میں اور فرائض کو قائم کرنے کی محنت کو چھوڑ دیا گیا فرائض کے وجہ سے تو امت کے عمومے سے فرائض ختم ہو جائے اس لیے فرائض کو زندہ کرنے کی محنت اس کو کیونکہ فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہیں اس لیے رمضان میں بھی نقل حرکت مسنون ہے اور رمضان میں بھی سعادہ اکرام اللہ کے راس میں نکلے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توقف لنا وترحمنا لنکونت من الخاسرین اللہم انہ نستغفرکا ونتوب إلیک اللہم انہ نستغفرکا ونتوب إلیک اللہم انہ نستغفرکا ونتوب إلیک ربنا آذنا في الدنيا حسنة ففي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزت عما يصیفون والسلام على المسلین ونحمد اللہ